باتیں دیکھتے ہیں حدیث کے اندر اس طرح سے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں کی جماعت آپ کی پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارے غزا کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ میں لیتے گوشد بن جائیں گی اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہوں گی تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کہا دعا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دعا کیا کیا دعا یہ کی کہ اللہ ان مومن جنہوں کے لئے جو جانور جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ ہڈی جب ان کے ہاتھ میں جائے تو گوشد بن جائے اور اسی طرح جو جانوروں کی مینگنیاں ہوتی وہ ان کے جانور کے لئے غزا بن جائے تو اس حدیث میں ایک بات کلیر ہے کہ ان کے جنوں کے جانور بھی ہوتے ہیں واللہ والم کیسے دیکھتے ہیں کیا نویت ہوتی ہے اور بھی کیا کھاتے پیتے ہیں واللہ والم ہم نہیں جانتے ہیں انسان کے پاس جانور ہوتا ہے بکریاں ہوتی ہیں گھوڑے ہوتے ہیں کتنے جانور ہیں تو جنوں کی بھی جانور ہیں کتنے ہم تعداد نہیں جانتے ہیں کتنے اقسام ہم نہیں جانتے ہیں یہ بات لیکن شور ہے تیہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے جانوروں کی غزہ ہمارے جانوروں کی لیت سوکہ ہوا گوبر ہوتا ہے بس اس سے یہ پتا چل گیا جانور تو ہے کیسے کس قسم کے کتنے ٹائپس کے وہ بہرحال ہم نہیں جانتے تو ان کے جانور بھی ہیں آئیے آئیے